اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتیو اسلام علیکم وعلیکم السلام اس سے پہلے ہزاروں خطاب ہو چکے پورے پاکستان میں شہر کراچر میں بار ممالک رمی تقریبا ہر شخص ان خطابات سے واقعی ہوگا بسلیش کہ کچھ سالچی انہوں سے نے منفی پروپگنڈا کیا ہوئے وہ کچھ مصبت پروپگنڈا بھی کر رہے ہیں تو میرا فیال ہے کہ بجائے خطاب کے اگر کچھ لوگ جو ان کے دلوں میں سوالوں ہو کر لیں تو زیادہ مناظر ماشاء اللہ اس کے لئے میں دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی کسی کے دل میں کوئی بھی سوال ہے تو بڑے آرام سے کر سکتا میرا جاہی میرا جاہی بہت جاہی بہت جاہی بہت جاہی بہت جاہی سرکار ایک سوال ذکر کے متعلق آیا ہے سوال کرنے والا یہ بات کر رہے ہیں آپ صرف اس میں اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے اور بہت سے نامیں اس کی کیا وجہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں اٹھانوے صفاتی ہیں ایک نام ذاتی ہے ایک لکھ چوبیہزار نبی وہ سب صفاتی اس ماہوالے تھے وہ سارے مل کر بھی اس میں ذات والے کو پہنچ نہیں سکتے صفاتی فنس کیا آپ یا رحمانوں کا ذکر کریں گے آپ اس کے رحم تک پہنچے گے رحم تک وہ تو جانوروں کی رحم کرتا ہے آپ یا رضاقوں کا ذکر کریں گے تو اس کے رزق تک پہنچے گے تو کیا کمال ہوئے وہ تو کیلے کو پتھر میں بھی رزق دیتے ہیں تو آپ اللہ کا اس میں ذات کا ذکر کریں گے اس کی ذات تک پہنچے گے سارے لیش میں ذات کو ترچتے ہیں حضر دیدار ہے اسمِ ذات میں ہے ان کو دیدار کیوں نہیں ہوا ان کے پاس اسمِ ذات نہیں تھا اسمِ ذات ملا حضور پاک کو ملا آپ کو اسمِ ذات کے لئے دیدار ہوا نا اور حضور پاک کے تفیل ہوا اسمِ ذات اس عمت کو ملا اب اس عمت کو فضیلت ہوئی نا صرف فرق اتنا ہے کہ اسمِ ذات اللہ کی اور اس کی عبیب کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے جب یہ ہو نہیں سکتا ہے لوگ سفاتی اسم کا ذکر کرتے رہتے ہیں اگر یہ ہو جائے تو سارے صفاتی عصمہ اسی میں ہیں سارے صفاتی عصمہ اس وجہ سے ہم زور دیتے ہیں کہ سب سے پہلے سیکھو کہ تمہارے اندر ذاتی عصم آ جائے اللہ سے ذاتی محبت ہو جائے اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی عصم لے جائے سارے صفاتی عصم آ جائے